اسلام علیکم کیا حال ہیں سب کے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں جب کبھی ایسا تھوڑا سا موسیقی اچھا ہوتا مالی آئیوہ تھا وہ سپریک کر رہا تھا سپریک کی بہت سمیل پھیلی بھی تھی تو یہ میں گولے چینی دکھا رہی ہوں یہ وائٹ اور پنک میں ہوتا ہے گیلو میں بھی ہوتا ہے تو پنک چونسا نا وہ کافی مشکل سے ملا تھا ہمیں تو ماشیلس میں پھول آئیوہ تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا اپنے گھر میں اگر آپ کا فلاورز آئیں یا کوئی فروٹس آئیں تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے چاہے چھوٹا سا کیوں نہ ہو تو مجھے بہت مجھے ویسے بھی جو پلانٹس ہیں فلاورز والے بہت اچھے لگتے ہیں اچھا بادل تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اب بارش ہو جائے گی لیکن بارش بلکل نوی اور کہہ رہے ہیں جو ان کینٹ پر بارش ہوگی تو ویسے اب تو ہو جانے چاہیے گرمی بھی تب کچھ نہیں کہتی ہے کہ لائٹ ہو لیکن لائٹ تو اتنی زیادہ جا رہی ہے ہر گھنٹے بعد اور جو شیڈیول سے لائدہ جا رہی ہے وہ لائدہ ہے تو یہ پاکستان میں پورے پاکستان میں آج کل یہ مہنگائی لائٹ لوڈ شیڈنگ ہر چیز کے بہت ایشیوز میں میں ہیں کوئی ہی جانے کو دل نہیں کرتا کسی کو گھر بلانے کو دل نہیں کرتا گرمی بہت اس سال گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور پھر کچھ لائٹ ایشیوز ہیں میں بالکل لائف جیسے نہ سٹک ہو گئی بھی ہے گھر میں ہی اقسم کا اور یہ میرے ساتھ ہی میں بہت سے لوگوں سے سمجھ رہی ہوں کہ یہ ایشیوز آ رہے ہیں موسم بہت اچھا تھا تو میں بہر آئی ہوں اچھا جی اب اور یہ ڈرائنگ روم کی کلیننگ اور یہاں پہ میں نے جادہ رہی اس لئے ڈالی ہوئی ہیں کیونکہ میں نے کروا دیا ہے وائٹ آف وائٹ کی پوشش اور وہ یہاں پہ اوپن ایریہ ہے تو بہت ڈسٹ آتی ہے تو مجھے پھر کسی نے کہا کہ فی الحال تو آپ ایسے ڈال دیں کہ کورز مجھے پسند نہیں ہیں کہ ہر ٹائم ڈال کے رکھو اور یہ ہے کہ جب کوئی آئے تو آپ فوراں اس کو ہٹا دو ویسے تو کوئی بتایا بے گہر آتا بھی نہیں ہے لیکن بس یہ میں ایک ماہ ہی جو انسا آندھی توفان کہنا اس میں بس یہ ڈالا میں نے کہ بہت مجھے یہ ہی ہو رہا تھا کہ گندے نہ ہو جائیں کہ کلر ایسا ہے تو اس وجہ سے اچھا جی یہ ٹیبلز میری پہلے میں نے اپنے سٹیٹس پہ رکھی ہوئی تھی پھر کچھ تو سیٹنگ نہیں تھی اچھی ہو رہی پھر میں نے ادھر رکھی تو یہ بہت سنزب نے کی ہے یہ سالکلٹ میں شفیق سے ہیں ان سے میں نے لیا ہے تو مجھے بہت مجھے پرسنلی بھی جونسا بہت اچھے لگتی ہے اور کچھ میں ڈائنگ روم کی تھیم ایسی ہے کہ یہاں پہ گولڈن چیز ہی سوٹ کرتی ہے اچھا جی اب یہ رات کا ٹائم ہے ابھی ہم لوگ نکلے ہیں ہم باہر میں ابھی اور نیدا اور مانو نیمونی تھی آئی نیمون جی وہ اس کے موڈز ہوتے ہیں وہ کبھی مرضی ہوتی تو آتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں الفتہ اور الفتہ سے جی میں نے بہت زیادہ شاپنگ کیا اتنی زیادہ شاپنگ کی ہے کہ میں نے صرف دو لے شپس لئے تھے ایک چلی میں میں آئی امیلوں کے ساتھ ہی کہ انہوں نے کہا کہ جانا میں کہا ہاں میں چلی جاتی ہوں کچھ مجھے ٹائلر پر کام تھا تو گراسٹری میری آگے بھی تھی تو اس لئے مجھے تو کچھ لینا نہیں تھا لیکن اس دفعہ میں نے گلاسٹر میں کافی زیادہ گراسٹری لے آئی ہوں اس لئے مجھے ابھی فیلحال ضرورت نہیں پڑی تو جو تھوڑی بہت ہوتی ہے وہ ملے لاتی ہوں تو الحمدللہ پارکنگ بھی مل گئی تھی ہمیں لیکن اتنی پرائزز انکریز ہوگی بھی ہیں کہ میں نے شاید ہم لوگ کٹھی گراسٹری لے کر آتے ہیں تو اتنا ہم لوگوں کو فیل نہیں ہوتا لیکن میں نے اس دفعہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگ بقاعدہ پرائزز کافی کافی دیر تک چیک کر رہے تھے تو ظاہر ہے جب ہم لوگ بھی شاپنگ کرتے تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی لاسٹ میں ایسے آئی تھی وہی گراسٹری لی ہے آپ نے اور اب جونس ہے اس کے ریٹس بہت آئی ہو گئے ہیں تو ابھی یہ لائی مالے کے ہم لوگ کا واقعی تو کوئی حال نہیں ہے ہر چیز کی کوئی ہوتا ہے نا کوئی پانچ پرسن کوئی تین پرسن انفریز ہو تو چلو بات ہے یہاں پہ تو ہر چیز ہی جونسی ہے نا وہ 50% سے اب آف جونس ہے پرائزز انکریز کر گئی ہیں جو اگر جسے اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کو فورڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کے بھی جونس اب سوچنا پڑتا کچھ لیتے ہوئے تو میں ریفان کارنائل یوز کرتی ہوں جی ویسے بھی کافی ایکسپینسیو ہے تو اب تو اس کی پرائزز میں ساڑھے پانچ ہزار کا لاسٹ ٹیم لے کر رہی میں بڑا ٹین نہیں لے آتی ہوں تو کافی دیر میرا چلا جاتا ہے تو اب یہ 6325 کا تھا تو جو اچھا ہم میڈر کلاس ہیں جو بھی کلاس ہے کلاس سسٹم جو بھی بنا ہوئے ہر ایک کے لیے نا جونس ہے نا پرائزز جونسی نا بہت آئی ہیں یہ نہیں کہ بھی صرف ایک بحاظ طبقہ ہے بھئی اچھا جی آج کی شاپنگ مانو نے ماشاء اللہ کیے دادو کی بہت ماما کی اس نے ہیلپ کی تھی بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کا ویسی جانا اور ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے ان کو بالکل منانی کرنا چاہیے اس لئے ان کو آتا بھی ہے کہ شاپنگ کیسے کرنے کی کچھ بھی کرنا ہے کوئی بھی گھر کے کام بھی ہوں سوری تو ان کو اپریشیٹ ہمیشہ کرنا چاہیے تو ماشاء اللہ مانو نے بہت ہیلپ کی ہے ہماری تو آج تو بھی مننا زیادہ میں اور نیدہ ہی ہوتا ہے لیکن ہی آج مانو نے ماشاء اللہ بہت ہیلپ کی تھی تو مجھے تو نیمو بہت یاد آ رہی تھی تو میں بس وینڈو شاپنگ کر رہی تھی اور میں ویڈیو بنا رہی تھی اور جب میں تھوڑا سا آگے گئی ہوں تو پھر مجھے ہوا کہ میں ویڈیو لاؤ نہیں ہے تو پھر میں نے بند کر دیتا اچھا میں پھر دوبارہ نہیں کر پاتی پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا کہ میرا دلی نہیں کرتا کہ پھر میں اچھا نہیں لگتا مجھے کہ یہ کسی نے منع کیا ہے تو پھر میں دوبارہ سے وہی کام کروں ہمیں سب ہتم کرتی ہے وہاں پر بھی جلد فروزن آئٹیم یا چاکٹیٹس فروزن آئٹیم تو یہاں پہ ان سا آنا فروزن آئٹیم تو میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی مجھے پیزہ ڈو بھی نظر آئی تھی تو میں نے دا کو بھی بتا رہی تھی کہ پیزہ ڈو بھی ہیں تو ویڈیٹیبلز وغیرہ تو کچھ بھی نہیں تھی لینا روٹس لینا تھا تھوڑا وہ چیریز وغیرہ انہوں نے لیتھی تو یہاں پہ مجھے بھی کہا گیا تھا میں بھی ویڈیو لاؤ نہیں ہے تو میرا بھی بیسے کافی بن گئی تھی تو میں نے بند کر دی اچھا جی ابھی میں یہ آئیمی ہوں یہ ہے ہان کا برگرز سارکٹ پہ رہتے ہیں جو ان کو پتہ ہوگا یہ بہت پرانی شواپ ہے اور یہاں کے جو انڈے والے برگرز ہیں وہ بہت مزید کی ہیں اچھا وہ مجھے گھر لے کے جانے تھے لیکن ہم لوگوں نے کھائے تھے گریل اینڈ ریل سے پراتھا رہا ہوں تو بس ہم جلدی تھی نیمی کے بھی بار بار فونز آ رہے تھے یہاں سے پھر ہم نے سوچا چلو آئیسکرم بھی ٹائے کرتے ہیں بس ٹھیک تھی میں نے دو فلیورز لیے تھے ایک چاکلٹ اور مہنگو مہنگو تو ٹھیک تھی لیکن چاکلٹ تو بلکل وہ چاکلٹ تھا ہی نہیں ایکشلی میں یہ ہو رہا ہے کہ اب قوالیٹی بھی بہت پرائز انگریز کی ہیں لیکن قوالیٹی بھی ان سے نا وہ ڈاؤن کر دی ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے تو اگر قوالیٹی بھی ہو گئے پرائز دینی پڑے تو پھر کوئی نہیں ہوتا لیکن میں کچھ چیزوں میں نا قوالیٹی تو بلکل ڈاؤن کر دی ہے تو یہاں سے برگرز ہم نے برگرز لی ہیں اور آئیسکرمز لی ہیں تو پھر اس کے بعد ہم گریل اینڈ ریل گئے تھے وہاں سے ہم نے بس پیک کروایا تو ہم لوگ آ گئے تھے کیونکہ نیمون کو بار پر فونز آ رہے تھے کہ آپ لوگ کب آ رہے ہیں اچھا جی کافی جوگوں سے پراتھا رول ٹرائے کی ہیں لیکن مجھے گریل اینڈ ریل کا بہت اچھا لگتا ہے لیکن آج ان کا بھی بلکل اچھا نہیں تھا شاید ہم لوگوں نے کہا کہ جلدی کرو گے یہ بہت ٹائم لگاتے ہیں تو بلکل پراتھا کچھا تھا گھر جا کے کھایا تھا کیونکہ ان کی جو ساؤس وغیرہ ہوتی آپ راستے میں ویسے نہیں کہا سکتے تو بڑا اچھا دن بہت فریش ہوگی تھی اب یہ نیکس ٹیکی کلپنگ ہے آج تو جی لائٹ نے بہت ضلیل کر دیا ہوا تھا اتنی لائٹ جا رہی تھی آج اور میں نے بنا رہی تھی کیمہ کریلے ایک تو کیمہ کریلے میں بنا رہی ہوں آپ کو پتہ کتنی گرمی ہے اور اس کا کام بھی لیندھی ہوتا ہے اوپر سے لائٹ بھی نہیں تو کافی مجھے نہ دماغ گھوم رہا تھا اچھا میں نے ایک طرح کیمہ کریلے بنا رہی ہوں اور ساتھ اپنے لئے میں بنا رہی ہوں مسالے والے کریلے بہت مزدے کے بنتے ہیں میری امی کی ریزپی ہے پتہ نہیں میرے گلے میں کیا ہو رہا اچھا اس کے لئے میں نے یہ دو آلو لے کرنا اتنے سموٹے کاٹے تھے ہلکا سب ان کو میں نے نمک لگایا ان کو میں فرائی کرلوں گی یہ میں ڈالوں گی مسالے والے جو میں کریلے بنا رہی ہوں اس میں کیمہ والے کریلے میں نے کیمہ میں میں نے لیسے لے پیاس ٹماتر ڈال کے اور نمک مرچ ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لیا تھا تو پھر جو وہ تھنڈا ہوا تو پھر میں نے کریلوں کے اندر وہ پیلنگ کری کریلے میں نے نمک چیل کے نمک لگا کے رکھ دیا ہوا تھا ان کو تو اچھا ہسا نمک میں ڈال کے سو ڈپ کر کے رکھ دیا ہوا تھا پھر اس کو اچھے طرح میں نے واش کیا تو ٹماتر بھی پتہ نہیں کیسے آ رہے ہیں گلتی نہیں چلکہ اتار کے ہی ٹماتر ڈالنے چاہیے ہیں تو دونوں چولوں کے بس میرا کام ہو رہا تھا کچن میں بھی ہیٹ ہوئی بھی تھی اور لائٹ بس لائٹ بہت تنگ کر رہی تھی آج تو بہت زیادہ تنگ کیا تھا لائٹ میں تو بس کیمہ بھون جائے گا کیمہ میں ٹھنڈا کروں گی کریلوں میں فیلنگ کروں گی اچھا جی میں تھریٹ بلکل نہیں یوز کرتی مجھے وہ بلکل نہیں اچھا لگتا مجھے سٹیچ بھی کرتے ہیں مجھے وہ بلکل ہی نہیں اچھا لگتا تو میں جو ان سب کیا کرتی ہوں میں کوئی بتاؤں گی میں کیا کرتی ہوں تو یہاں پہ بس میں نے لیس اندر تک پیاس ٹماتر لے کر ان کو چاپ کیا یہ مسالے والے کڑیلے بتا رہی ہم آپ کو ان کو مسالے کو اچھی طرح بھوننا آپ نے ہاف میں وہ کر لوں گی ہاف میں وہ کر لوں گی ساتھ جی ہزبن کے چائے بھی بن رہی ہے اور چائے تو بھی گھمی ہے سرتی ہے چائے کے بغیر تو ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو بس یہ مسالہ بھوننا بہت اچھی طرح ہے کچھا پندی رہنا چاہیے تو جب یہ بھون جائے گا اچھی طرح پہ اس میں بھی نمک مرچ چونسا ہمیں ڈال کے اور حلدی وجراج سکھا دنیا زیرا اچھا جی اس کو تو ہم سوتر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ویسے اس کو اب اردو میں بھی سوتر کہتے ہیں میں تو ویسے پنجابی ہے تو وہ سوتر ہی کہتے ہیں شروع اسے میں نہیں سنا اچھا تھوڑا سا یہ ٹھیک والا ہے ویسے زیادہ تر پتلے والا ہوتے ہیں میں وہاں یوز کرتی ہوں اسے باند دیتی ہوں میں فرائیو گیرہ کر کے جب میرے سرپ کرنے کا ٹائم آتا ہے میں اس کو اتار دیتی ہوں اچھا تو نہیں لگتا آپ سرپنگ کے ٹائم تو آپ یہ نہیں کر سکتے لیکن یہ بہت ایزیلی جونسن آپ کا ریموگ ہو جاتا ہے مجھے تو وہ سلائی والا کرنا اور وہ جو تھریڈ لگانا دونوں ہی کام جونسنہ وہ نہیں پسند تو یہ بس میں نے باند دی ہیں اس کو اچھی طرح باند دیں کیمہ تھوڑا سا میں نے سائیڈ پر رکھتی تھا اس میں میں پیاز اور ہری میرچیں ڈال کے تو کیمہ بھون کے جب میں کریلے فرائی کرنوں گی اس کو رکھ کے اوپر ہلکا سا دم دوں گی اور پھر ہو جائے گا دوسری طرف میرے مسالے والے بھی بس اس کا مسالہ ریڈی ہونے والا ہے وہ بھی مسالہ جب میرا تھنڈا ہوگا وہ بھی کریلے میں فرائی کروں گی اور پھر جب فرائی ہو جائیں گے تو اس کا تھوڑا سا مسالہ اس کا بھی پچھاک اس کا مسالہ کم بچا تھا بسے اور بیچ میں کچھ لائٹ نے بھی تانگ کیا تو یہاں جی یہ کیمہ والے بن گئے ہیں تو جب میں نے اس کو سرپ کرنا ہے یا اس سے پہلے بھی آپ ریموو کر کے رکھتے ہیں تو میں اس کو آسانی سے بلکل نہ یہ ریموو ہو جاتا ہے مجھے تو یہ ایزی لگتا ہے اور یہ دوسری طرف جی میرے لائٹ چلے گی تھی تو یہ نیچے جو انسانہ وہ اس لیے بلیک ہو گیا تھوڑا سا مسالہ مسالہ سے لگ گیا تھا اور بہت مزے کے بنے تھے دونوں کیمہ والے تو میں نے نہیں چکھے لگے حضب نے بتا رہے تھے بلکل کرواہت نہیں تھی بہت مزے کے بنے تھے آج جی اب یہ رات کا ٹائم ہے ایک دفت میں یہ گرم کریں ہمیں کھانا دینے لگی ہوں اور ساتھ میں بناؤں گی ہوم میٹ تنوری دیسی روٹی اچھا پہلے میں بہت زیادہ ککنگ کیا کرتی تھی اب میں ککنگ کم کرتی ہوں شاید اب مجھے اتنا شوک نیرا ککنگ کرنے کا پہلے میں بہت زیادہ چیزیں بناتی تھی تو تب میں فیس بک کے گروپ چائن کیے ہوئے تھے اس میں میں پوسٹ کرتی رہتی تھی تو اب شاید تھوڑا سا برطن واش کرنے پڑتے ہیں جو وہ لگتی ہے مجھے مسئیبت تو یہ جی بڑے اچھی روٹی میری بن گی تھی اچھا میں نے ہمیشہ سیدھے طوے پہ بنائی ہے میں نے کہیں دیکھا تھا کہ اس کو الڈے طوے پہ بنائے تو زیادہ اچھی بنتی ہے پس پتہ نہیں کیا ایشو آ رہا تھا ابھی میں پانی اچھا حاصل لگا بھی رہی تھی تو اس ٹک چونکہ کر جاتی ہے وہ نہیں تھی ہو رہی تو یہ مجھے نہیں سمجھائے کہ اس کے ساتھ جونسا اور گرمیوں میں ویسے بھی تو یہ بہت زیادہ مزا آتا ہے تو بس جی میں کریلے ڈال دیئے ہیں اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جیسے دیکھیں کتنی ایزی لی جونسا یہ ریموو کر کے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں تو بس جی یہاں تک تھی میرے ویڈیو اپنا حیاء رکھئے اگر دباؤں میں یاد رکھے گا